میرا نام تانیرحمد ہے اور میں سمہ ڈیجیٹل کی ہیلتھ رپورٹر ہوں آج ہم ویکسینز کے بارے میں بات کریں گے ویکسینز کے بارے میں کافی مسکنسپشنز ہیں ابھی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا ویکسین ابھی تک کیوں نہیں بنائے ویکسین بنانا ایک کافی لمبا پروسس ہے جس میں عمومن دس سے پندرہ سال لگ سکتے ہیں کرونا وائرس جو وائرس ہے اس کے چار قسم آلریڈی ہیومنز میں اگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بن چکا ہے آج ہی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ ہمیں اگر ویکسین بنا تو ہمیں اگلے سال تک مل سکتا ہے ابھی دنیا میں چار ویکسینز ایسے ہیں جو کہ آلماس تیاری کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایسا ویکسین ہے جو چائنہ کا اپروو ہو چکا ہے آج ہی ڈاکٹر زفر مرزا نے ہمیں بتایا کہ ہم نے نیشنل ویکسین ٹاسک فورس بنا لی ہے تاکہ جب بھی ویکسین اجاد ہو تو ہمیں آسانی سے مل سکے چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ایک پاکستانی کمپنی نے چائنہ کی کمپنی کینٹ سینو بائیو کے ساتھ ڈیل کر لی ہے کینٹ سینو بائیو کا جو ویکسین ہے وہ ایک واحد ویکسین ہے جو ابھی تک اپروو ہو چکا ہے یوز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی تک پاکستان سے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ پچھلے تین دنوں میں کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اس بیماری کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام پرکوشنز لیں جیسے کہ ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کہ دو میٹر کا فاصلہ رکھیں دوسروں سے موسیقی